چل جائے کیونکہ بیٹری کا مسئلہ جل رہا ہے کل بھی یہ وہاں فیکٹری بند ہوگی تھی گائز بس مجھے یہی ڈا رہا ہے کہ یار یہ چل جائے بس 1 2 3 آپ کے بھائی نے کلین شیف کر لیا اس وجہ سے آپ کے بھائی آپ کا بھائی آپ کو مو نہیں دکھا سکتا السلام علیکم گائز ویلکم بیک پر نیدر ویلوگ ویلکم بیک پر نیدر ویلکم بیک پر نیدر کھچ پروگرام لے تو گائز آج الحمدللہ الحمدللہ دوپ نکل چکی ہے دھوپ کے اندر آپ کا بھائی آگے کھڑا ہوگا آئے اید کمال کمال مزاقد آیا جو مزا گئے آنکھے بھی نہیں کھڑ bubbling اتنی دوپ نکلی نا تو یہ سب آپ کی اور میری دعاو کا کمال ہے کہ آپ لوگوں کو میں دوب دلو گائی آج میں نے رات کو اتنی دعا کی تھی یار صبح سب سے پہلے چیک کروانے ہیں تو پھر اس کے بعد نکلنا ہے آج سی وی جو ایس کو ابھی سٹارٹ نہیں کرنا کیونکہ آج بھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں یہ سوچ رہا ہوں سب سے پہلے ایک دو کام کرنا ہوں کا وہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سی وی کو نکالتے ہیں پھر سی وی کو دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے دعا کر رہی ہے کہ زیادہ مسئلہ نہ ہو چھوٹا سا مسئلہ ہو کیونکہ بیٹری کیا مسئلہ ہے ہم نے یہ پتہ ہے لیکن وہ کہتا ہے چار جو گیا جو بھی ہوگی ہم کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ٹینشن ہے یعنی سی وی آپ کی ادھر ہے کیا کر رہی ہے مجھے شروع ہوا رہی ہے سی وی ادھر ہے آپ کی ٹھیک ہے نا ہاں جی تو گائز کام کرنے کے لیے کوئی طرح چیز تو چاہیے یار کیونکہ سی وی تو اندر ہے سی وی نہیں نکال سکتے تھوال کے بھائی نے مچنٹو نکال لی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے کام کریں گے آج ٹھیک ہے ایک دو کام کرنے کے بعد سی وی نکال لیں گے ضرور ٹھیک ہے آپ نے پرشانی ہونا آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اتنا آپ کو میں سارا کچھ دکھاتا ہوں جو جو کام کروں گا اور آپ کے سبسکرائب کر دو ٹھیک ہے لازمی ہاں جی تو گائز آپ کا بھائی سٹی کے اوپر رحمان گارڈ میں پھر رہا ہے یہ پھر آپ کے بھائی کو مل گئی ہے یہ دیکھیں ملربستان کو سلام کر لیں یہ چیزیں آپ کو پتہ رحمان گارڈ میں ملتی ہیں کہ یہ اور نہیں مل سکتی تو ابھی گھوم رہے ہیں سی وی کو چھوڑ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے سی وی پر گھومنے کا یہ بھی اپنی مچنٹو ہی سمجھے یار جب سی وی کام نہیں آئے گی تو پھر یہی کام آئے گی بات صحیح ہے یہ چاک کریں ہیں شفر روڈ پہ یاشی مار کے ہوئے مزا آ رہا ہے view اچھا لگ رہا ہے آنا آپ نے بتانا ہے اس کمنٹ میں view اچھا لگ رہا ہے سی وی اچھا لگتا کہ آپ کو یہ view اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد پھر سی وی کو نکالیں گے پھر سی وی کو نکالیں گے اور سی وی کو ٹھیک کروائیں گے اور کل انشاءاللہ اچھا بھی لوگ بنائیں گے کل میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو باہر لے کے جاؤں کہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر کل بھی ملیں گے اوکے تو بھی جا رہے ہیں کام کروائیں گے ہاں جی تو کائز کام کروائیں گے ٹھیک ہے بلجم میں گرانا تھا وہ بھی کروائی آپ گھر رہا کرنے لگے ہیں ناشتہ ناشتہ پتا ہے کہ ناشتہ ضروری ہے ہر بندے کی لائیو میں ناشتہ ضروری ہے اور صبح سات بجے کرے یا شام کے تین بجے کرے لیکن ناشتہ ناشتہ ہوتا ہے تمہارا میں نے کچھ پوچھا چوچا میں نے کچھ کیونکہ وہ ناشتہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم پہلی دفع کرتے ہیں ناشتہ دن میں ٹھیک ہے تو آج ناشتے میں ہے پراتا کے علو مٹر ٹھیک ہے یہ ایسا مائی فیورٹ سالن تو ابھی ناشتہ نوشتہ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ہاں جی تو گائز ناشتہ ویرا کر لیا ہے ناشتہ ویرا کرنے کے بعد اب نکالیں گے سی وی کو اپنی اور بیٹری ویرا چیک کریں گے اور گائز سب سے مین بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے گھر کے ویلوگ اور ٹاؤن کے ویلوگ دے دے کے بہت بہت ہوتے ہوں گے ٹھیک ہے اس لئے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ باہر بھی دیکھے جاؤ کہیں باہر بھی سی وی کو دیکھے جاؤ باہر بھی لہور گھماؤ اسلام آبا گھماؤ مری گھماؤ نرانگا گھماؤ تو گائز آپ ٹینشن نہ لیں ہر چیز ہوگی تو انشاء اللہ کل سے جو ہے نا کل سے نہیں بہت جلد بہت جلد میں آپ کو پکا کہتا ہوں کہ بہت جلد آپ کا بھائی آپ کو سی وی پہ ہر چیز گھمائے گا ٹھیک ہے ہر چیز گھمائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی نکالتے ہیں سی وی کو باہر نکلتے ہیں اور بہت اچھے لوگ آنے ہیں بہت اچھے اچھے چیلن جانے والے ہیں آپ کو پورا سی وی گھمانے ہی گھمانی ہی ہم نے پورے لہور میں گھمانی ہے تو گائز ابھی جا رہے ہیں سی وی کو ٹھیک رواتے ہیں پہلے بیٹری بھی نہ ٹھیک رواتے ہیں پھر ہی گھمائیں گے نا ایسا کہیں بند ہوگی کھڑی کھڑی تو پھر ہم وہاں ظلیل ہوں گے سارے لوگ ہم سی وی کو آپ کو پتا ہے کہ جب تک میں دیکھنا لوں جب تک میں اس کو چلانا لوں میرا دن نہیں گزرتا سمجھ رہا میرا دن نہیں لگتا اس کے بغیر تو گائز یہ چک کریں دعا کریں چل جائے کیونکہ بیٹری کا مسئلہ جل رہا ہے کل بھی یہ وہاں فیکٹری بند ہوگی تھی گائز بس مجھے یہی ڈار ہے کہ یار یہ چل جائے بس ون ٹو تھری آپ کی دعاوں کے ساتھ دیکھو کھچ پروگرام آگی دیکھا رک کے تھوڑا سا سٹے لے کے چلتی ہے یہ لیکن کوئی بات میں بھی ج چک کرواتے ہیں جو بھی سین ہوا ہم وہاں چک کروائیں گے اگر وہ کہے گا کہ چارج کریں گے بیٹری چارج کروائیں گے جو بھی ہو گیا نا ہم نے کروا لینا کیونکہ یار مسئلہ بہت زیادہ آگے پھر ہم نے گاڑی چلانی بھی ہے تو جہاں رک گئی وہاں رک گئی ہاں جی تو گائز سی وی باہر نکال لی ہے سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن اب مجھے بیٹری والا نہیں مل رہا کہ یار جہاں سے اس کی بیٹری چک کرواؤں یار یہ کیا ہو گیا جب کوئی چیز چا چاہیے ہوتی ہیں وہ ملتی نہیں ہے بس یہ یہ تو میری زندگی میں یہی چیز ہے بس یہی چل رہا ہے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس ٹائم ملتی نہیں ہے یہاں رہی ہے یہ بڑیا تھا گروہ اب ڈونڈی جا رہے ہیں سی وی استاجی نراز ہو رہی ہے میرے سے کہ یا جل 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 کام کرو میں باہر گھومنا ہے میں باہر جانا ہے میں نے باہر جانا ہے میں نے ایکسپلور کرنا ہے دنیا کو لیکن یار اب بیٹری والا نہیں مل رہا اور آپ کی دعاوں سے وہ رہا بیٹری والا ہاں جی تو گائز آپ کے بہنے بیٹری چیک کروالی اور بیٹری دیکھتے ساتھ ہی بھائی نے کہا یار آپ کی بیٹری تو نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا بس یہ ہے کہ جو سردیوں میں جو ہوتا ہے نا کی کاربن مگر آیا تھا اس کے اوپر اور وہ جو چارج ہو یہ ہوگی ایک دو گھنٹے کے لیے چارج ہوگی بیٹری اپنی اور سی وی پھر ہو جائے گی نئی کی نئی بس اس کو تھوڑا سا نا انہوں نے ہر چیز میں ایسا چلتا یار کوئی نہ کوئی موڈیفکیشن کروانی پڑھتا جیسے ہم سی وی موڈیفکیشن کروائیں گے ویسے ہم نے بیٹری کے اندر تھوڑا سی چارجن کروانی ہے ایک دو گھنٹے کا کام ہے وہ شام کو جب ہم آئیں گے نا پھر آپ کو دکھائیں گے کہ بیٹری چارج کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آفیس جا رہا ہوں آفیس جا کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا سین چل رہا ہے وہاں میرا آفیس کہاں تک پہنچا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں وہاں جا کے تو انشاءاللہ شام کو نا ہم نے چارجن کروانی ہے بیٹری اپنی لازمی اوکے گائز ہاں جی تو گائز شام کا ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی جا رہے ہیں بیٹری صحیح کروانے کے لیے تو یار شام کا ٹائم سی وی جلا تو بہتنا کہ مزہ آتا ہے نا چلانے کا اس ٹائم کو یار کمال آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کا بھائیس کو لیکن ران کا گانمبری شریح جائے نہیں تو آپ کو مجھے سبسکرائب کرنا پڑے گا اسے ٹھیک ہے آپ کو مجھے لائک کرنا پڑے گا ویو دینا پڑے گا مجھے پتا چلے گا کہ یار لوگ کیا جاتے ہیں میoken اگر پھر ہوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے لازمی سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے میں آپنے سا سود�� ایسا تو اس کیШام کاٹ کم ماز Psآلہح تنے کے لئیے بیٹری آپ کو پتائیں گے کیسے ٹھیک کرتے ہیں بیٹری ٹھیک ہے آپ نے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پہنچ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ تو آپ اتنا ویو چیک کریں شام کا مزا آگیا مزا آگیا مزا آگیا خوتا ریڈی بھی آگی اور مزا بھی آگیا ہاں جی تو گائز بیٹریال کے پاس آگیاں بھائی لگوارہ گاڑی ہماری پھر انشاءاللہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد جیار پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کمپیوٹر پھر لگوانا ہے کمپیوٹر کا پتہ نہیں کیا سیجن ہوتا ہے تو وہ بھی چیک کریں گے ہاں جی تو گائز کدھر پہنچ گئے ہیں بھائی نے اپنا کام سٹارٹ کر دی ہے یہ چیک کر لیں انشاءاللہ آپ کی بھائی کی سی وی بہت جلدی ٹھیک ہونے والی ہے پھر اس کو یشی مول کرائیں گے بھائی لے کے جائیں گے کل کا بھی لوگ اچھ ہونے والا کل کو ہم جائیں گے کچھ کھانے بینے کے لیے ٹھیک ہے اس کی اوپر تو بھی بناتے ہیں بھائی آپ کی گاڑی کی گئے بیٹری ٹوٹ گیا کدھر گئی بیٹری تو بھائی بیٹری ہے اس تاری چارج انہیں لگا دی ہے انہوں نے کہہ رہے ہیں ایک دو گھنٹے تک آپ کے بھائی کی جو سی وی ہے نا وہ یشی مول ہو جے گی اور بڑا پپٹ مول ہو جے گا اس کا انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے لازمی ٹھیک ہے بھائی لگا رہے ہیں تو سی وی کو ادھر دو ایک دو گھنٹہ ویڈ کرواتے ہیں اور اس کی بیٹری چارج کرواتے ہیں ہاں جی تو گائز گاڑی ہم نے بیٹری بیرا صحیح کروالی تھی ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ لیکن انہوں نے کہا کہ یار آپ نشنا لوگر آپ کو دوبارہ بھی ہوگا تو آگے وہ ہمارے پاس کارڈ بڑا ہے ہم نے اس تاری کارڈ ٹیبل میں مارنا ہے سمجھ رہا ہم نے بیٹری لے لینے تھی ہے کیونکہ ہم نے نہیں لگو آئی تھی چار پانچ مہینے پہ لگو آئی تھی سی وی تب مطلب کے گرمیوں میں لگو آئی تھی یہ چک کر رہے ہیں خچ پروگرام تو گائز خچ پروگرام کے لیے مجھلے گی ہوں چلنج کریں نہیں چلنج کریں گے تو نہیں کریں گے تو گائز چک کر لے آپ میندہ سٹارٹ ایک دفع میں سٹارٹ کردے بھی آپ کو دکھا دوں کہ دیکھیں آئی نائس کیا بات ہے سی وی سی وی آپ کو پتہ ہے تو گائز ابھی یہ سی وی کو کھڑی کرتے ہیں ابھی اندر چلتے ہیں آپ نے جا کرنا خلال کریں گے پھر ہم لوگر کریں گے ٹھیک ہے ایسے اند نہیں کریں گے آج یہ چک کریں گے آگے بچے پروگرام ٹو کنٹرو اوکے گائز یہ دیکھ کر لیں یہ آج ہاں جی تو گائز یہ چیک کر رہا ہاتھ کو فیسی وی نکل چکی ہے اوہ مائی گاڈ ووو سی وی نکل گئی ہے ریان کچ پروگرام ادھر ہے فیسا کچ پروگرام پیچھے ہے تو گائز سی وی کو رات کو پھر ہم نکالنے کے لیے گھوم رہے ہیں راؤن میں گھوم رہے ہیں یشی مول کر رہے ہیں کیوں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ سی وی کے بغیر اپنا دل نہیں لگتا ٹھیک ہے ہم نے آپ کے لئے رات کو بھی سی وی نکال دی ہے آہ تو بھی کچھ کھائیں گے یشی مول کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور گائز میں آپ کو اپنا مون ہی دکھاؤں گا کیونکہ آپ کے بھائی نے کٹنگ اور خات دک کروایا ہے اس وجہ سے آپ کا میرا شرم آ رہی ہے کیا کر رہا ہوں میرا شرم آ رہی ہے اب میرا بہن بھائی آپ کو بولیں گے اور بلائیں گے کیونکہ میں اپنا فیس نہیں دکھا سکتا سمجھ رہا آپ کے بھائی نے کلین شیف کر لیا اس وجہ سے آپ کے بھائی آپ کو مون ہی دکھا ستا تو گائز سی وی سی وی پہ پھر رہے ہیں یشی مولا بھی دے پوچھتے ہیں کیا کھانا کیا کھانا بتاؤں بری دوبان کی کلین شیف کر لیا اس وجہ سے اچھا تو گائز فیضا نے کہی ہے مجھ بھی اور سامنے کھچ پروگرام چیزیں لیتے ہوئے ہے اور آپ کے بھائی نے بھی اپنے لیے اس فین ٹی مریخ وی ہے ٹھیک ہے تو گائز ابھی جلتے ہیں گھرگر جا کے ناشتہ کرا نہیں کرنا کیا وہ صبح گرتے ہیں ہی 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 ہ نے دو تین پلیسے سے دیکھی ہیں وہ ہم وزٹ کریں گے اور ساتھ ہم گھمائیں گے اپنی سی وی کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے بھائی نے صبح انٹریو دینے جانا ہے چینل کے اندر تو آپ نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے تھوڑی سی ٹھیک اور میں اپنا فیس ریویل اس لیے نہیں کر رہا کہ یار آپ کے بھائی نے کلین شیف کرا لی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اگلے بھلوگ میں پتا چلے گا وہ دخ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں ٹا ٹا بائے بائے